اسلام علیکم میں ہوں فاظرہ سجاد آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ نئے آنے والوں کو بتاتی چلوں بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت ورم اپنی نیوز ریپورٹس اور تجزیے ہماری آج کی ریپورٹ بھی بہت اہم ہے لیکن ریپورٹ کی جانی موف کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے پیل آئیکن کو ضرور ٹک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ دس اگست کو صدر منتقب ہونے والے چودری فضل الہی کے حوالے سے ہے سابق صدر پاکستان چودری فضل الہی یکم جنوری انیس سو چار کو زلہ کجرات کی تحصیل خاریاں کے علاقے مرانہ میں پیدا ہوئے وہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے فائرہ وڈ تحصیل تھے تحریک پاکستان میں انہوں نے مسلم لی کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا اور انیس سو چھالیس میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے آیام پاکستان کے بعد وہ پنجاب کے وزیر تعلیم اور وزیر صحت بھی رہے انیس سو چھپن میں وہ مقربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے اور اس اسمبلی کے سپیکر رہے انیس سو ستر میں انہوں نے مسلم لی کو چھوڑ دیا اس بار وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتقب ہوئے اور ان کا حلقہ ان کی جائے پیدائش کھا ریا تھا ایمینے منتقب ہونے کے بعد وہ پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر بنے اور پھر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے صدارتی اہتے پر وہ سولہ ستمبر انیس سو اٹھتہ تک فرائز سر انجام دیتے رہے وہ ایک طویل عصے تک مسلم لیگ سے وابستہ رہے اور انیس سو ستر سٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے انیس ستر کے عام انتقابات میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن اور انیس سو بہتر میں ابو ریائن کے نفاث کے بعد اس اسمبلی کے سپیکر منتقب ہوئے وہ سات اگست انیس سو تہتر تک اس عوضے پر فائز رہے دس اگست انیس سو تہتر کو وہ پاکستان کے پہلے ستر منتقب ہوئے ان کا مقابلہ نشد الہوامی پارٹی کے امید بار امیر زادہ خان سے تھا جنہیں ان کے ایک سو تالیس ووٹوں کے مقابلے میں صرف پینتالیس ووٹ ملے وہ پاکستان کے پہلے ستر تھے جن کا انتقاب انیس سو تہتر کے دس سور کے تحت فارلمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان نے کیا تھا فضلاللہی چودری سولہ ستمبر انیس سو اٹھتر تک اس عوضے پر فائز رہے یہ کمجون انیس سو بیاسی کو ان کا انتقال ہوا حملی طور پر وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی سیاست میکٹف تھے انیس سو تینٹیس پہ وہ گجرات ڈسٹرک بورٹ کے رکن رہے انیس سو چوالیس پہ گجرات ڈسٹرک مستمری کے صدر بنے انیس سو چالیس پہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے ون یونٹ دور میں مغربی پاکستان اسمبلی کے وہ رکن بنے چودری فضلاللہی اور مرالہ کا تعلق کھاریا کی گجر برادری ستھا جنرل زیالحق اقتدار میں آئے تو انہیں صدارت چھوڑنی پڑی چودری فضلاللہی کی صدارت کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کٹ پٹھی صدر رہے ہیں ذرفقار علی بھٹو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ وزیر آزم اور چیف مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر کے ساتھ ساتھ ڈیٹھ سال تک ملک کے صدر بھی رہے انیس سو اکھتر من کی جماعت نے مغربی پاکستان میں واضح بہتری حاصل کی جس کی وجہ سے وہ انیس سو تیہتر میں وزیر آزم منتقب ہوئے تھے بھٹو کے دورے وزارت عثمہ میں ملک کے صدر چودری فضلاللہی تھے انیس سو تیہتر کے آئین کے دہت ملک کو پارلیمانی جمہوریت بنا دیا گیا تھا جس میں اختیارات کی پگڑی منتقب پارلیمان اور پار وزیر آزم کے سروں پر سجا دی گئی تھی اس کے بعد سے صدر کا اہتہ فائلوں پر دستخط کرنے اور تقریبات میں فیتہ کاٹنے تک سمٹ کر رہ گیا تھا کہا جاتا ہے کہ صدر کی اس بیتو قیری کے پیش نظر بعض ستم زریفوں نے ایوانی صدر کی دیواروں پر لکھ دیا تھا چودری فضلاللہی کو رہا کرو کہتے والی کہتے ہیں کہ چودری فضلاللہی کی حیثیت ایک ڈمی سے زیادہ نہیں تھی جنہیں جس پائل پر دستخط کرنے کو کہا جاتا وہ کر دیتے امنی طور پر امور سلطنت میں ان کا کوئی کام نہیں تھا بھٹو نے وہی غلطی کی جو ان سے پہلے اسکندر مرسا اور جنرل آیوب کر چکے تھے یعنی فوج کے سربراہ کا آؤٹ آف ٹرن چناؤ اس کا خمیازہ انہیں یوں بھوکتنا پڑا کہ جنرل زیاء الحق نے انہیں معصول کر کے ملک کے تیسرے چیف مارشل ایڈمنیسٹریٹر کا عدد سنبھال لیا چودری فضلاللہی نے کچھ عرصت ان کا ساتھ مبھایا لیکن کب تک آخر چودہ ستمبر 1978 کو سبق دوش ہو گئے وہ مرالا گوجرہ تحصیل خاریاں زلہ گجرات میں آسودہ خاک ہیں چودری فضلاللہی کے انتقال کے بعد بھی سیاست ان کے خاندان کا حصہ رہی ہے ان کے بیٹے چودری سبتر مرالا ایم پی اے رہی ہیں جبکہ اب ان کی پوتی تاشفین سبتر خواتین کی مقصوص نشستوں پر منتخب ہو کر قوم اسمبلی کی رکن بن چکی ہیں وہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اسمبلی میں آئیں وہ نہ صرف ایم این اے ہیں بلکہ ستائیس ستمبر 2018 کو وزیراعظم عمران خان نے انہیں فیڈرل پارلیمنٹری سیکرٹری آف ہاؤزنگ اینڈ ورک پوائنٹ کیا ہے تاشفین کے علاوہ مرالا خاندان کے دوسرے افراد بھی سیاست میں ہیں ان سب کا تعلق مختلف پارٹیز سے ہے لیکن سب کسی نہ کسی طرح سے سیاست سے وابستہ ہیں اور علاقے میں آج بھی مرالا خاندان اپنی سیاست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور ان فرمیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شہر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اصحاب ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کامٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان سندہ بات پاک فوج پائندہ بات ضرور لکھے گا بریکنگ نیوز فیس بک آفیشل پیش پر دیاپہ میں جوائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فراملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے اپنا دھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ